ہلو فرنڈز پیرانہ میں ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں The Secret of Name Channel فرنڈز آج ہم بات کریں گے تبصم نام کے بارے میں تبصم تبصم نام کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کی راشی، ان کا اسٹار، ان کا لکی، ڈے، ڈیرز، کلر، اسٹون ان کے نیچر کے بارے میں، ان کے کریئر کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے لاس تک ضرور دیکھیں گے بہت اچھے نالیجبل ویڈیو ہونے والی ہے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تبصم تبصم نام کا مطلب ہوتا ہے ایک ہلکی سی مسکراہٹ، ایک میٹھی سی مسکان یعنی سویٹ سمائلنگ اور ایک دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے ایک فلاور یعنی ایک پھول تو فرنڈز یہ تھا تبصم نام کا مطلب اب آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان کا نیچر کے بارے میں کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کا نیچر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بائی نیچر یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں تو فرنڈز ان کا نام تبصم ہوتا ہے تبصم نام اچھلی ڈیول ہوتا ہے یہ لڑکوں کا بھی ہوتا ہے اور لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے یعنی دورو جنڈرز میں یہ نام ہوتے ہیں تو فرنڈز ان کا نام تبصم ہوتا ہے یہ لوگ دکھنے میں بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتے ہیں اس کے علاوہ خوشمزاج یہ لوگ بہت ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھیں تو آپ ان کو بوریت کا حساس نہیں ہوئے گا آپ بور نہیں ہوں گے یہ لوگ ہمیشہ اپنے آس پاس کے ماحول کو بہت اچھا ہلکا پھلکا بنا کر رکھتے ہیں ہسنے ہسانے والا ماحول ان کے پاس رہتا ہے تھوڑا سا جولی نیچر کے ہوتے ہیں تو اپنے آس پاس کے ماحول کو بہت اچھا رکھتے ہیں محنت کرنے سے تھوڑا ان کو ذرا پرہیزی رہتا ہے محنت کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں محنت سے تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں لیکن ہاں قسمت ان کو وہ ساری چیزیں دے دیتی ہے ان کو وہ ساری چیزیں ملتی ہیں جس کی انہوں نے تمنا کری ہوتی ہے یعنی بائی نیچر عدرت ان کو وہ ساری چیزیں عطا کر دیتی ہے اور پیسوں کے معاملے میں کبھی ان کو کوئی کمی نہیں دیتی ہے کبھی کبھا سیچیوشن ایسی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے اوورال یہ لوگ لکی لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ پرابلم ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے یہ لوگ اپنے من کی بات بہت جلدی آسانی کے ساتھ کسی سے نہیں بتاتے ہیں اپنی باتوں کو پرائیویٹ رکھنا سیکریٹ رکھنا یہ ان کی عادت ہوتی ہے بہت جلدی یہ اپنی چیزیں اور اپنی باتیں جلدی کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے ہیں بہت جلدی کسی کے ساتھ اتنا کلوز نہیں ہوتے ہیں کہ اپنی ساتھی پرائیویٹ باتیں اس کے ساتھ شیئر کریں ہمیشہ یہ لوگ ایک ڈسٹنس منٹین کر کے رکھتے ہیں کیونکہ باتوں کو سکرٹ رکھنے کے معاملے میں یہ لوگ بہت ماہر ہوتے ہیں ہاں بات اگر لو لائف کی کرتے تو پیار کے معاملے میں بہت زیادہ رومانٹک قسم کے ہوتے ہیں اور جو ان کا پارٹنر ہوتا ہے اس کے لئے یہ پوری طریقے سے ڈیڈیکیٹ ہوتے ہیں اس کا بہت خیال لگتے ہیں دھیان رکھتے ہیں اور اپنے پارٹنروں کو بہت عزت دیتے ہیں اور پیار بہت کرتے ہیں اس کے علاوہ اور جو ان کے باقی رشتے ہیں یعنی ان کی فیملی ان کا فرینڈ سرکل اس کا بھی یہ بہت دھیان رکھتے ہیں یعنی دونوں میں بیلنس بنا کے چلتے ہیں اور اوورال بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں بائی نیچر تو بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں تو فرنڈز یہ تھی تبصم نام کی نیچر کے بارے میں ڈیٹیل اب یہ بات کرتے ہیں ان کے لکی ٹھنگس یعنی ان کی راشی کیا ہے ان کا اسٹار کیا ہوگا ان کے بعدے میں بات کرتے ہیں تو فرنڈز ان کا نام تبصم ہوتا ہے تبصم نام کی راشی ہوتی ہے تولہ یعنی لبرا اور ان کا اسٹار ہوتا ہے شکر یعنی وینس تو فرنڈز ان کا نام تبصم ہوتا ہے ان کے لیے بات اگر لکی ڈے کی کہتے ہیں تو لکی ڈے ان کا رہے گا فرائیڈے یعنی جمعہ جمعہ کا دن ان کے لئے بہت اچھا سوٹیبل ڈے ہیں اگر بات کرتے ہیں ان کے لکی ڈیٹس کی تو لکی ڈیٹس میں ان کے لئے چھے پندرہ اور چوبیس یعنی سکس ففٹین اور ٹوینی فور یہ تین ڈیٹس ان کے لئے لکی اور اچھی ڈیٹس ہیں اگر بات کرتے ہیں ان کے لکی کلرز کی تو لکی کلر میں ان کو وائٹ کلر یعنی سفید کلر ہلکہ نیلا کلر یعنی لائٹ بلو کلر اور پنگ کلر یعنی گلابی کلر یہ تین کلر ان کے لئے بہت اچھا اور سوٹیبل کلر ہیں اگر بات کرتے ہیں ان کے لکی سٹون کی تو لکی سٹون میں ان کو وائٹ اوپل یوز کرنا چاہیے وائٹ اوپل کے ساتھ یہ لوگ ٹو پاز اور ڈائمنڈ یعنی ہیرہ یہ سٹون بھی یہ لوگ یوز کر سکتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا سوٹیبل سٹون رہیں گے اگر بات کریں ان کے لکی نمبر کی تو لکی نمبر ہے ان کا شے یعنی سکس سکس نمبر ان کا لکی نمبر ہے تو فرنڈ یہ تھی تبصم نام کی لکی ٹھنگز کے بارے میں اب آئیے بات کرتا ہے ان کے کریئر کو لے کر یعنی یہ لوگ ان کو کون سا کام کرنا چاہیے کس سیکٹر میں یہ لوگ ایز ایک کریئر چوز کریں کون سا کام کریں تو فرنڈ ان کی راشی جن کا نام تبصم ہوتا ہے ان کی راشی ہوتی ہے طولہ یعنی لبرا تو لبرا سے ریلیٹر جو بھی ورک ہے اگر یہ لوگ اس پر کام کریں تو امید ہے ان کو بہت اچھی تیزی کے ساتھ سکسس حاصل ہو سکتی ہے تو جو کام ان کے لیے ہیں اس میں ایکٹنگ، سنگنگ، آرکولوجی اس کے علاوہ پروفیسر، لیکھک، کینی رائٹر، پترکار ٹریول ایجنڈ اور مارکٹنگ کی کوئی بھی فیلڈ یہ سیکٹر ایسے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس میں کام کرتے ہیں تو امید ہے ان کو بہت تیزی کے ساتھ اور اچھی سکسس حاصل ہو سکتی ہے تو فرنس یہ تھی فل ڈیٹیل جن کا نام تبسم ہوتا ہے ان کے بارے میں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر ایسا ہی آپ کو آپ کے نام کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری دیتے ہیں اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے من میں بھی کوئی ایسے سوال ہو جیسے کہ آپ اپنے نیچر کے بارے میں اور ڈیپنی انیلائز کرنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں اپنے کریئر کے بارے میں لو لائف، پرسند لائف کسی کے بھی بارے میں اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ کیسے جانے ہیں اس کے لئے اس ویڈیو کی ڈسکرشن میں آپ کو ایک لنک پہ لے گا اس ویڈیو کو دیکھیں وہاں پہ آپ کو جانکاری مل جائے گی کیسے آپ اپنے بارے میں اور ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں تو جائیے اس ویڈیو کو چیک کرئے اگر میری محنت آپ کو اچھی لگی اور پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرنڈ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے بائے